اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ اس اس ٹی کا پیپر ہم سالو کر رہے تھے سائنس کیٹیگری کا جو کہ ففتھ جولائے دو ہزار چوبیس کو ہوا ہے یہ اس پی ایسی نے کنڈکٹ کیا اور یہ تھا مارننگ والا پیپر ٹھیک ہے مارننگ میں یہ ہوا تھا تو اس کے دو پارٹس ہم نے کر لی ہیں اور ہم نے فورٹی ایم سی کیوز تک اس کو سالو کر لیا ہے اب ہم اس سے آگے جو دس ایم سی کیوز ہیں بائیولیجی کے یہ یہ رہے بائیولیجی کے تو پہلے ہم یہ بائیولیجی والے پارٹس کریں گے اس کے بعد ہم یہ کمپیوٹر والے فورت پارٹ میں کریں گے اچھا میں بتاتا چلوں کہ بائیولیجی کے یہ دس ایم سی کیوز جو انہوں نے لیے ہیں کون سی ویب سائٹ سے لیے ہیں تو یہ ویب سائٹ نوٹ کر لیں بی وائی بی وائی جے یو ایس ڈاٹ کام سارے دس ہی جو ایم سی کیو ہیں اس ویب سائٹ سے لیے گئے ہیں اور میں کمپیوٹر والے پورشن میں کمپیوٹر کے بھی بتاؤں گا کہ سارے ایم سی کیوز کمپیوٹر کے کہاں سے انہوں نے اٹھائے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو کائنگلی اس کو سبسکرائب کر دیجئے اب شروع کرتے ہیں پہلا ایم سی کیو ہے which of the following is component of coenzyme A coenzyme A کا کونسا component ہے تو یہاں پہ option D جو ہے pentothenic acid وہ بالکل ٹھیک ہے question number دوسرا ہے which of the following G protein takes part in the regulation of vision تو کونسا regulation of vision میں part جو اینا پلے کرتا ہے وہ ہے یہاں پہ option B جو ہے وہ صحیح ہے جی آئے فیملی ہے وہ question number 43 ہے if a disease jumps from animal to a human then it is drummed جب animal سے human میں آ جاتی ہے کوئی بھی disease تو اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے یہاں میں ان میں سے جو A وال option ہے zoonotic وہ بالکل correct ہے یہاں پہ zoonotic ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس question number 44 44 میں ہے mcq ہے bacterium اچھا یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ ہے bacterium ہے اس کا نام ہے bacterium کا یہ yersinia yersinia pestis پی ای 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 ایس اب پڑھتے ہیں 44 the bacterium yersinia pestis causes یہ کیا 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 تو جو option دیئے گئے اس میں سے پلاگ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے question number 45 کو دیکھیں which of the following is the most essential nutrients for a woman during her initial stages of pregnancy to prevent birth defects birth defects کو prevent کرنے کے لئے کون سی element جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ folic acid option بھی یہاں پہ صحیح ہے 46 پہ on oxidation of one molecule of glucose dash atp is produced through aerobic respiration تو یہ 38 atp جو انا پروڈیوس ہوتی ہے option d یہاں پہ صحیح ہے 47 ہے the cause of short rum or acute vitamin a poisoning is due to یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے vitamin a کی poisoning تو یہ اس کا option جو d ہے یہاں پہ eating the liver of polar bear polar bear کا liver کھانے سے اس کے بعد 48 پہ ہے perinatal transmission is said to occur when pathogen is transmitted from کام یہ کب ہوتا ہے کاز ہوتا ہے جب یہ pathogen ہے transmit کہاں سے transmit ہوتا ہے تو اس 46 کا option ہے 48 کا وہ ہے mother to infant option c یہاں پہ سہی ہے mother to infant ہے اور 49 پہ ہے an important product of the curbs cycle curbs cycle کی کون سی important product ہے تو اس کا جو ہے ATP correct option ہے اور last mcq ہے the signaling path followed by t lymphocytes in response to antigenic stimulation is اب اس کا 50 option ہے c جو option ہے یہاں پہ 10 mcq جو ہے اس کے biology کے اب ہم 10 mcq کریں گے computer science کے thank you so much for watching this video اللہ حافظ